اسلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں پاکستان میں ہونے والے انتقابات کے متعلق یہ چوتھی ویڈیو ہے جس میں ہم انیس سو نوے میں اسملیاں برطرف کرنے کے بعد نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی نواز شریف نے اٹھاون ٹو بی کے تحت برطرفی کے اقدام کو صدر کی بدنیتی قرار دیتے ہوئے اسے سپریم کورٹ پہ چیلنج کر دیا سپریم کورٹ نے چودہ مئی کو برطرف حکومت بحال کر دی اور صدر غلام اساق خان کے اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا تاہم اس فیصلے کے نتیجے میں کاروبار حکومت منجمد ہو گیا چنانچہ فوج کے سربراہ جنرل وحید کاگر نے وزیراعظم اور صدر کو رضا مند کر لیا کہ وہ بوران کے خاتمے کے لیے سبک دوش ہو جائیں اس سمجھوتے کے تحت مہین قریشی نئے نگران وزیراعظم اور غلام اساق خان نگران صدر بن گئے چھے اکتوبر کو قومی اسمبلی اور نو اکتوبر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے ایمکیم نے اپنے خلاف فوجی آپریشن کے سبب انتخابات کا بائیکارٹ کیا کراچی اور ہیدراباد میں امن و آمان کا آپریشن شدید تر ہوتا چلا گیا 20 ستمبر 1996 کو وزیراعظم کے سگے بھائی مرتضی بھٹو کے قتل سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ جو وزیراعظم اپنے بھائی کو نہ بچا سکی وہ عام آدمی کا تحفظ کیسے کرے گی بلاخر یہ افعائیں پھیلنے لگی کہ حکومت چند دن کی مہمان ہے اور پھر پانچ نومبر 1996 کو ایوان صدر سے ایک فیکس وزیراعظم حاؤس بھیج دیا گیا کہ حکومت اور اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں ملک بیراج قالد کو نگرا وزیراعظم بنا دیا گیا جو تین فروری 1997 کو انتخابات کروائیں گے اگرچہ فروری 1997 کے انتخابات 89 سیاسی جماعتوں نے شرکت کی تاہم ووٹنگ کی شرح پشلے تمام انتخابات کے مقابلے میں بہت کم رہی یعنی تقریباً 36 فیصد البتہ پیپس پارٹڈی کا گراف اتنا نیچے گرا کہ اس کی نشستیں 89 سے کم ہو کر نواسی سے کم ہو کر صرف 18 رہ گئی جبکہ مسلم لیگ نواس کی نشستیں تہتر سے بڑھ کر 137 تک پہنچ گئی اتنی اکثریت سے جیتنے کے بعد نواس شریف کا پہلا وار صدر فاروق لغاری پر ہوا جنہیں 58 ٹو بی کے اختیارات سے محروم کر کے محروم کر کے صدر بنا دیا گیا تھا دوسرا وار بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر پر ہوا جن کے پیچھے سینیٹر سیفر رمان کی سربرائی میں اعتصاب بیرو چھوڑ دیا گیا تیسرا وار فوج پر ہوا جب جنرل جھانگیر کرامات کو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی تجویز پیش کرنے پر گھر بٹھا دیا گیا چوتھا وار پارلیمنٹ پر ہوا جب چودوی اور پندروی ترمیم کے ذریعے اسے ربر سٹیمپ پر تبدیل کرنے کی کوشش کی پانچوہ وار عدلیہ پر ہوا جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے جان چھوڑانے کیلئے سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ ہوا اور برادر ججز دو کیمپوں میں بڑھ گئے اس کے نتیجے میں صدر فاروق لغاری اور سجاد علی شاہ کو گھر جانا پڑا اور رفیق طارد کو صدر بنا کر شریف حکومت نے اپنی دانس میں آخری قلعہ بھی فتح کر دیا اور پھر چھٹا وار نئے چیف آف اسٹاف جنرل پرویز مشرب پر اس وقت ہوا جب وہ ہوا میں مولق تھے لیکن یہ وار خود نواز شریف حکومت پر پڑ گیا اور بارہ اکتوبر انیس سو نیندانوے کو پارلیمنٹ سمیٹ پورا سسٹم کی بسات لپیٹ دی گئی جنرل پرویز مشرف نے آتے ہی آئین موطل کر کے ساتھ نکاتی اسناحی پروگرام پیش کیا سیاسی اور انتظامی ڈھانچے کو نئے انداز میں استوار کر دے اور ملک کو نواز شریف اور بنظیر بھٹو جیسے مبینہ کرپٹ سیاستدانوں سے نجات دیرانے شفاب اعتصاب کی روایت ڈالنے اور اختیاریات کی مرکزیت ختم کر دے اور نئی قیادت اُبھار دے اور معاشرے کو اعتدال پسند اور روشن خیال بنانے کا عظم ظاہر کیا پہلے مریلے میں ڈپٹی کمشتینی کے فرسودہ نظام کے بجائے بلدیاتی سطح پر ناظموں کا سسٹم متعرف کروایا گیا تاکہ ایک وفادار سیاسی طبقہ تشکیل لیا جا سکے پھر متعدد لیگی دھڑوں کو پولٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ایک بنصم سیاسی جماعت مسلم لیگ قاف کی شکل دی گئی پھر خود کو ایک جائز آئینی صدر بنوانے کے لیے آئین سے بالا صدارتی ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا تیس اپریل دو ہزار دو کو ہونے والے اس ریفرینڈم کے ڈی اے جیلوں اسپطالوں پیٹرل پمپوں فیکٹریوں مارکٹوں اسکولوں اور دیگر سرکاری امارت پر ستاسی ہزار پولنگ اسٹیشن منائے گئے جس میں کوئی بھی شخص محض اپنے نام کی شناختی دستاویز دکھا کر ووٹ ڈال سکتا تھا چائے اس کا نام الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ میں ہو یا نہیں ہو اس ریفرینڈم میں ایک سوال پوچھا گیا کیا آپ بلدیاتی نظام کی بقا جمہوریت کے قیام اصلاحات کے تسلسل فرقہ واضیت اور اتحا پسندی کے خاتمیں اور قائدہ عظم کے خواب کی تکمیل کے لیے صدر جنرل پرویز و شرف کو پانچ برس کے لیے صدر مملکت منتخب کرنا چاہیں گے حضب اختلاف کے اتحاد اے آئی ڈی نے لوگوں سے ریفرینڈم کے بائیکارٹ کی اپیل کی مگر الیکشن کمیشن کے مطابق اٹھتر میڈین بوٹر میں سے ستر فیصد نے بوٹ ڈالے اور ان میں سے اٹھانوے فیصد نے صدر مشرف کے حق میں فیصلہ دیا ریفرینڈم میں کامیابی کے بعد ستروی آئینی ترمیم کے تحت دس اکتوبر دو ہزار دو کو پارلیمانی اور صبح انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا ووٹر کی عمر اکیس سال سے کم کر کے اٹھارہ سال کی گئی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد بڑھا کر تین سو بیالیس کی گئی ان میں خواتین کے لیے چھاسٹھ اور اقدلیتوں کے لیے آٹھ نشستیں مختص کی گئی اور صبح اسمبلی کی نشستیں سات سو اٹھائیس کی گئی اقلیتوں کو انیس سو ستتر کے بعد پہلی دفعہ جنرل نشستوں پر ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا عوامی نمائندگی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سزا یافتہ افراد کا امیدوار بڑھنا ممنوع قرار پایا امیدوار کی کم از کم تعلیبی استعداد بیئے مقرر کی گئی ان انتخابات میں ان انتخابات میں ستتر جماعتوں نے حصہ لیا اور سرکاری آداد و شمار کے مطابق ووٹنگ کی شرح تقریباً بیالیس فیصد رہی نتائش کا اعلان کرنے میں غیر معمولی تاخیر کی گئی نتائش کے مطابق مسلم لیگ قاف نے قومی اسم لیگ کے ایک سو اٹھارہ پیپرس پارٹی نے اسی ایم ایم اے نے انسٹھ اور مسلم لیگ نواز نے اٹھارہ اور ایم قیم نے سترہ اور نیشنل الائنس نے سولہ مسلم لیگ فنکشنل نے پانچ مسلم لیگ جنوجو نے تین پی پی شیرپاو نے دو اور باقی جماعتوں نے سات نشستیں حاصل کی اور یوں ایک اور مولک پارلیمنٹ بوجود میں آئی صدر مملکت نے نئی اسمبلی کا اجلاس اس وقت تک طلب نہیں کیا جب تک پیپرس پارٹی کے دس ارکان ارکان اسمبلی ٹوٹ کر صدارتی کیمپ میں نہیں آگئے دس میں سے چھے کو وزیر بنایا گیا فلور کراسنگ کے قانون کو موطل کر دیا گیا اس کے باوجود مسلم لیگ قاف کی قیادت میں مخلوط حکومت کے وزیر آزم میر زفراللہ جمالی ایک ووٹ کی اکسیرے سے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو سکے دوستوں اور ساتھیوں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کے لیے زیادہ بہتر سے بہتر مستند ویڈیو بنا سکے آپ ہمیں رائے دیجئے ہم کن موضوعات پر مستقبل میں ویڈیو تشکیل دے آپ سے درخواست ہے کہ عوام میں آگائی کی بیداری کے لیے ان ویڈیوز کو شیئر کر کر آپ بھی بھرپور حصہ لیجئے شکریہ